ملک شفاعت حسین اس کو مکمل ہوا پل کے متعلق جو نئی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس پل کو پاکستان بننے سے پہلے بنایا گیا اور اس وقت کے گورنر سر جیفری ڈی مورنسی نے اس کا افتتاہ کی سر جیفری جو ڈی مورنسی ہیں ان کے متعلق مختلف چیزیں ہمیں جو پڑھنے کو ملی ہیں وہ اس وقت پنجاب کے گورنر تھے لاہور میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں ان کے جو سیکیورٹی گارڈ سب اسپیکٹر تھے وہ قتل ہو گئے وہ مارے گئے لیکن سر جیفری جو تھے یہ ش زخمی ہوئے یہ بھی ایک تاریخ ہی واقعہ ہے جو اس کے اس وقت کے گورنر کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ان کی وجہ شورت ہے اس کے علاوہ اس پل کے متعلق جو ہمیں مزید تحقیق کرنے سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ امریکن کمپنی جو فلایڈلفیا امریکہ سے آئی ہوئی تھی کمپنی اس کو بریٹش گورنمنٹ نے ٹھیکا دیا اس کے آئرن ورکرز نے اس پل کی تعمیر کی اور تقریباً چھے ہزار سات سو باون ٹن لوہا اس پل کے اوپنے پر لگایا گیا ہے اگر اس پل کے پل کے اوپر اس کا وزن کیا جائے اس کے لوہے کا تو تقریباً چھے ہزار سات سو باون ٹن ہے تو یہ ایک پل جو ہے انجیرنگ کی اور مطلب میٹل کی ایک بہت خوبصورت پل ہے اور بہت ہی پائیدار پل ہے اس کو ریلوے کے مقاصد کے لیے بنایا گیا سب سے پہلے جو اس کا برپس تھا کہ خوشاب کے اس علاقے کو سرگودہ ڈیویجن کے اس علاقے کو جو نور وزیرستان ہے اس کے ساتھ کنیکٹ لیا جائے تو یہ بریٹش گورنمنٹ کا اصل مقصد تھا تو اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ پل بنائی اور یہاں ایک اور بھی ہمیں بات جو پڑھنے کو ملی ہے کہ اس پل کی تعمیر کے وقت جو اس پل کی ڈیزائن اور پلان کے وقت جو ایک بریٹش گورنمنٹ کے تحت یہاں کا جو شاہ پور کینال ڈیویجن تھا اس کا جو صدر مقام تھا ہیڈ کوارٹر وہ خوشاب میں ہی تھا لیکن اٹھارہ سو بیاسی میں اسے خوشاب سے ہٹا کر دوبارہ شاہ پور میں بنا دیا گیا جو کہ اب بھی موجود ہے تو اس حوالے سے کافی اسٹ ہسٹوریکل چیزیں ہیں اس پل میں ستونوں کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ جو جس ستون کے اوپر ہم کھڑے ہیں اس کی جو گہرائی ہے وہ زمین میں تقریباً نوے فٹ نیچے زمین کے اندر موجود ہے تو وہ جو ہسٹوریکل چیز ہے خوشاب ہو گیا اٹک ہو گیا دریائے سند دریائے جیلم کے متعدد مقامات پر ایسی نایاب لوہے کی پل جو بریجز ہیں وہ موجود ہیں خوشاب والے اس کو پرہانی پل بھی کہتے ہیں ہم نے بچور میں کئی دفعہ اس کی اوپر سفر کیا ہے بلک نائنٹیز تک یہ پل جو تھی وہ پبلک کے لیے پبلک استعمال کے لیے ٹریفک کے لیے یہاں پہ اجازت تھی لیکن اب یہ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے اب یہاں سے صرف ریلوے کی گاڑیاں ہی گزرتی ہیں تینکیو یہ اس پل کی نایاب تاریخی تصاویر ہیں جو کہ پل کی تیاری کی دوران کیپچر کی گئی جو کہ اس وقت انڈین ریلوے کے ریکارڈ میں موجود ہیں اس سے پہلی بھی ہم اس پل کے متعلق پوسٹ لگا چکے ہیں اکتوبر سن دوزار بائیس میں لیکن آج ہم آپ کو اس کی تاریخی ڈیٹیلز بتائیں گے پل پر لگے ہوئے لوہے کے گارڈرز پر واضح طور پر انگلینڈ لکھا ہوا ہے اور پورا پتہ درجہ ہے کہ انگلینڈ میں کہاں پر ان گارڈرز کی تیاری ہوئی تمام لوہا انگلینڈ سے ہی تیار ہو کے آیا اور اس کے متعلق کسی اور ملک کے کوئی شواہد نہیں ملتے کہ اس لوہے کی تیاری کسی اور ملک میں کی گئی ہو اس پل کے متعلق مزید ڈیٹیلز ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں یہ پل بنیادی طور پر ایک ریلوے لائن کے لئے ڈیزائن کیا گیا پل پندرہ ستونوں پر مشتمل ہے جس میں ہر ستون کا درمیانی فاصلہ 169 فٹ ہے اس پل کے نیچے سے 300 کیوسک پانی سے لے کر ساڑھے پانچ لاکھ کیوسک پانی گزرنے کی گنجائش موجود ہے یعنی مونسون کے موسم میں یہاں سے تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ کیوسک پانی کا ریلہ گزر سکتا ہے اس پل کا ڈیزائن انجیئرنگ کنسنٹرل رینڈل پالمر اینڈ ٹرٹن ویس منسٹر لندن میں تیار کیا گیا اس پل پر لگنے والے لوہے کے گارڈرز کے متعلق ایک اور تاریخی انکشاف ہمیں پڑھنے میں ملا ہے وہ یہ کہ درجائے ستلج پر قائم کیسر ہند بریج سے بھی لوہے کے گارڈرز اتار کر اس پل پر لگائے گئے یہ کیسر ہند بریج فیروسپور کے علاقے میں موجود تھی اور اس کے گارڈرز اتار کر اس پل پر لگائے گئے یوں ان تمام گارڈرز کا وزن 6752 ٹن ہے جن میں ایک گارڈرز کا وزن 130 ٹن ہے پل پر لگے ہوئے ان تمام گارڈرز پر انگلینڈ کی مہر لگی ہوئی ہے یہ لوہا انگلینڈ میں ہی تیار کیا گیا اور یہ جو کہا جاتا ہے مقامی طور پر کہ یہ اس پل کا لوہا بیلجیا میں تیار ہوا اس بات میں کوئی صداقت نہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پل کی تیاری میں کتنے ورکرز نے حصہ لیا اس پل کی تیاری میں ساڑھے تین سو ورکرز نے حصہ لیا جس میں سو ایسے تھے جو کہ سیمی سکیلڈ تھے یعنی وہ ماہر ٹیکنیشنز تو نہیں تھے وہ طورے ہیلپر ساتھ کام کر رہے تھے یہ پل انگیرنگ کا شاکار پل ہے اس جیسی پل دریائے سندھ پر دریائے جلن پر مختلف جگہوں پر موجود ہیں جو کہ پاکستان کا قیمتی اساسہ ہیں آج بھی یہ پل ریلوے کے مقاصد کیلئے استعمال ہوتی ہے ہم نے اس کا مکمل وزٹ کیا اب ہم آپ کو اس کی شاپ اور والی سائٹ بھی دکھاتے ہیں لیکن یہ پل اور درجائے جلن خشاب کی حدود میں آتا ہے اس لئے اس کا نام خشاب بریج رکھا گیا مقامی طور پر اس پل کو پرانی پل کہتے ہیں اور منچلے حضرات ہر ویکنڈ پر یا کسی بھی تہوار پر جب چھٹی ہو تو یہاں پکنک کے لیے یا آوٹنگ کے لیے آتے ہیں موسیقی